تبدیلی آگئی پروفیسر وارس میر انڈر پاس کا نام تبدیل کر دیا گیا پنجاب میں تبدیلی حکومت نے بغض پر مبنی ایک بھونڈا فیصلہ کرتے ہوئے نیو کیمپس لاہور میں واقع پروفیسر وارس میر انڈر پاس کا نام بدل دیا ہے جس کا بظاہر کوئی جواز نظر نہیں آتا پروفیسر وارس میر ایک نام بردانشور، لکھاری، مصنف اور استاد تھے جن کی گران قدر صحافتی خدمات کے اعتراف میں ریاست پاکستان نے انہیں ملک کے عالی ترین سیول اعزاز ہلالے پاکستان سے نوازا تھا پنجاب یونیورسٹی کے علاقے میں واقع نیو کیمپس انڈر پاس کو مارچ سن 2013 میں پروفیسر وارس میر کے نام سے ان کی صحافتی خدمات کے اعتراف میں منصوب کیا گیا تھا ویسے بھی وارس میر نے جامعہ پنجاب لاہور کے شعبہ صحافت میں تقریباً تیس برس بطور استاد خدمات سے انجام دی اور وفات کے بعد ان کی تتوین بھی لاؤ کالی جامعہ پنجاب کے قبرستان میں ہوئی تاہم وارس میر وہ واحد شخصیت نہیں تھے جن کے نام سے کسی انڈر پاس کو منصوب کیا گیا دراصل سن 2013 میں لاہور کے ایک درجن سے زائد انڈر پاسز اور سڑکے ملک کے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات کے ناموں سے منصوب کی گئے جن میں فیض احمد فیض، حبیب جالب، اشفاق احمد، جسٹس اے آر کورنیلیس، استاد دامن، چودری رحمت علی، خوشال خان خٹک، لیاکت علی خان، چاکر آزم رند، جسٹس اے آر کیانی اور پترس بخاری وغیرہ شامل تھے تاہم اب چھے برس بعد لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے نیو کیمپس انڈر پاس کے دونوں طرف سے وارس میر انڈر پاس کے بورڈز اتار دیئے ہیں اور وہاں کشمیر انڈر پاس کے نئے بورڈز لگا دیئے گئے ہیں ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کس کے کہنے پر کیا گیا؟ اور کس وجہ سے کیا گیا؟ اس حوالے سے ابھی تک کسی متعلقہ ادارے یا شخص کے پاس کوئی جواز یا جواب موجود نہیں ہے خصوصاً اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا کہ جب سب انڈر پاسز اور سڑکیں نامور شخصیات کے نام پر ہیں تو صرف اس ایک انڈر پاس کا نام شخصیت سے تبدیل کر کے علاقے سے منصوب کیوں کیا گیا؟ تاہم یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ انڈر پاس کا نام بدلنے کے احکامات عالی حکومتی اہلکاروں کی جانب سے آئے جس کے بعد راتوں رات کام ڈالا گئے دوسری طرف لاہور کے صحافتی اور عدبی حلقوں نے پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے وارس میر انڈر پاس کا نام تبدیل کیے جانے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے وارس میر انڈر پاس کا نام تبدیل کر کے کشمیر انڈر پاس رکھنا ایک بھونڈے سیاسی شوبدے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کشمیر کی جنگ وارس میر جیسے ترقی پسند اور حریت پسند کشمیری کے نام کو یک طرفہ طور پر ختم کر کے نہیں لڑی جا سکتی پروفیسر وارس میر اپنے دور کے ایک امتاز صحافی دانشور اور علمی شخصیت تھے جنہوں نے جنرل زیاء الحق کے عام رانہ دور حکومت میں اپنی جرتمندانہ تحریروں کے ذریعہ آواز بلند کی اس دور کی حکومت نے پاکستان میں میڈیا کی آزادی اور جدو جہد کو پابندے سلاسل کیا ہوا تھا پنجاب یونیورسٹی کے شوبہ بلاگیات کے سب راہ ہونے کے علاوہ آپ نے یہاں تقریباً پچیس سال صحافت پڑھائی تھی وارس میر ملک کے مشہور و معروف اردو اخبارات میں بے واقمہ زمین اور فکر انگیز کالم لکھا کرتے تھے آپ نے سچائی کے لیے لکھو اور لوگوں کی آواز بن کر بولو کے مصداق ایک مشن کے ساتھ پاکستان کے عوام کی امانگوں کی ترجمانی کی حالانکہ جنرل زیاء الحق کے عام رانہ دور حکومت میں کئی لوگوں نے راہ حق کو ترک کر دیا تھا بنیادی انسانی حقوق کے دائی، آزادی اظہار اور سوچ کے علم بردار ہونے کے ناتے پروفیسر وارس میر نے اپنے لیے اس راہ کا انتخاب خود کیا جو ان کے ہم اثر عدیب اور صحافی نہ کر پائے پابندیوں، دھمکیوں، ذہنی عذیت اور تشدد برداشت کرنے کے باوجود آپ مختہ عظم کے ساتھ ظالم قوتوں کے سامنے ڈٹے رہے ہمیشہ عامریت کی مخالفت میں اپنے اصولی موقف پر قائم رہے جمہوریت اور آزادی اظہار کی وقالت کی پروفیسر وارس میر کی تحریر کردہ کتابوں میں ہوریت فکر کے مجاہد یا عورت عادی ہے فوج کی سیاست اور فلسفہ خشامت پاکستان کی درباری سیاست اور صحافت شامل ہیں آپ نے اپنے اصولوں کی خاطر 48 سال کی عمر میں جولائی سن 1987 کو جان کا نظرانہ پیش کر دیا وارس میر فاؤنڈیشن کے ایک ترجمان نے اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ پروفیسر وارس میر کے نام سے منصوب انڈرپاس کا نام تبدیل کرنا دراصل موجودہ ریاستی اور حکومتی اناثر کی کمظرفی بغض اور کینے کو ظاہر کرتا ہے اور اس کا مقصد مرہوم وارس میر کے ہزاروں شگیرد صحافیوں اور ان کی اپنی اولاد کو تکلیف پہنچانا ہے جو کہ صحافت میں اپنے والد کے دکھائے ہوئے حق گوئی اور سچ گوئی کے راستے سے ہٹنے کو تیار نہیں وارس میر فاؤنڈیشن کے ترجمان نے مزید کہا کہ جنہ کے پاکستان میں فوجی آمروں کے غاسبانہ ہتکنڈوں کے خلاف جمہوریت اور صحافت کی آزادی کی جنگ لڑنے والے وارس میر جیسے حریت فکر کے نقیبوں کی خدمات کا اعتراف کرنے کی بجائے انہیں غدار قرار دینے کی ریاستی روش قابل مضمت ہے اور انشاءاللہ تاریخ میں وہی لوگ غدار ٹھہریں گے جن ہونے پہلے پاکستان اور پھر اس کا آئین توڑا پروفیسر وارس میر کے بڑے صحافزادے حامد میر بھی ملک ایک معروف صحافی اور انکر پرسن ہیں جنہیں اپریل دوہزار چودہ میں کراچی میں گولیوں سے چھلنی کر کے شدید زخمی کر دیا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے